اپنے بچوں کے میاری رشتوں کے لیے فکر مند والدین کے لیے ایک اچھی خبر ہے میاری رشتوں کی تلاش میں مایوس ہونے والوں کے لیے ایک خوش خبری ہے انڈیا بیتنمال ٹرس کی جانب سے ایک بار پھر فری سرویس کے تحت دو بہ دو پروگرام منقض کیا جا رہا ہے اس بار یہ دو بہ دو پروگرام دو اکتوبر کو مغل گارڈن فنکشنال صبح دس بجے سے شام چار بجے تک منقض کیا جا رہا ہے انڈیا بیتنمال کی جانب سے منقض کیا جا رہا ہے یہ پانچ فان دو بہ دو پروگرام ہے اب تک چار پروگرام بے حدی کامیاب رہے ہیں یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو بہ دو پروگراموں کو کتنی بڑی شاندار کامیابی مل رہی ہے انڈیا بیتنمال ٹرس کے ذمہ داران کے مطابق دو بہ دو کے چار پروگراموں کی بدولت سیکڑ و رشتے الحمدللہ تیہ ہو چکے ہیں انڈیا بیتنمال ٹرس بڑے ہی سسٹمٹک طریقے سے یہ دو بہ دو پروگرام کا انقاط کرتا رہا ہے ہر پروفیشن کے لحاظ سے یہاں پر الگ الگ کاؤنٹر بنائے جاتے ہیں جہاں والدین اپنی پسند کے مطابق کاؤنٹر پر جا کر رشتے تلاش کر سکتے ہیں الحمدللہ کافی یہ فائدہ مند رہتا ہے اور یہ سرویسس جو ہے ہم تقریباً چار سال سے یہ سرویسس ہیں فری آف کاؤس میں دے رہے ہیں تاکہ ہمارے ملت میں جو شادیوں کا جو یہ ذرا مشکل ہو رہی ہے تو یہ ایک میلہ ٹائپ ہوتا ہے جہاں پر والدین آپس میں ملنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے تو اس سے بھر پورا فائدہ اٹھائیں دو تاریخ اکٹوبر اور سنڈے کا دن ہے دس بجے سے چار بجے تک یہ پروگرام موغل گارڈن فنکشن آل میں انشاءاللہ منقض ہوگا سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا بائی ڈیٹاز اور فوٹوز دو تین عدد لے لے کے آئے ہیں ہم مختلف کاؤنٹرس لگے ہوئے رہتے ہیں مثال کے طرح کے پر اگر آپ کو ڈاکٹرس چاہیے تو ڈاکٹر کے کاؤنٹر پر چلے جائے انجینئر چاہیے تو انجینئر کے کاؤنٹر پر جائے تیچرس ہے بی ایڈ ہے اور ہینڈی کیپ ہے یا پھر علماء ہے اسی طریقے سے آپ کو کاروباری اکاؤنٹرس ہے یہ مختلف ہیں سیکنڈ میریج کا بھی اپس کاؤنٹر ہوتا ہے بیواؤں کا بھی ہوتا ہے اور سینئر لڑکیوں کا بھی کاؤنٹر ہے اور اس طریقے سے مختلف کاؤنٹرس ہوتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں بہت سارے بائی ڈیٹاز جمع ہوتے ہیں ماں باب جو ہے اپنے بچوں کا رشتے تائے کر پاتے ہیں وہاں پر کیونکہ دونوں کے والدین وہاں رہتے ہیں اور بہت سارے رشتے وہاں ہی تائے پا جاتے ہیں یہاں اپس میں بات ہو جاتی ہے تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باب سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ یہ موغل گارڈن میں آپ دو تاریخ اکٹوبر کو وہاں پر تشریف لائے ٹائمنگ جو ہے دس بجے سے چار بجے تک ہے انڈیا بیتلمان ٹرس کے ذمہ داران والدین کو رشتوں کے انتخاب میں اپنے تائے کردہ میار میں ریجڈ نہ ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں بچے بچیوں کے رشتوں کے معاملوں میں سمجھوتا کرنے اور فلکزیبیلٹی دکھانے کی بات کہی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ رشتوں کے معاملوں میں سمجھوتا نہ کرنے سے اچھے اور خابل بچے اور بچیوں کے رشتے تائے نہیں ہو رہے ہیں اور عمرے گزر رہی ہیں میرا جو تجربہ دکھاتا ہے وہ بہتی سنگین تجربہ ہو رہا ہے مجھے خود باز وقت پریشانی ہوتی اس میں کہ والدین لڑکیوں کو اچھا پڑا لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ رشتہ اچھا آئے گا یہ بدخسمتی ہے ہماری کہ لڑکے پڑے بھی نہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ریشو بہت بری طرح بگڑ گیا ہے اب ایک اگزیمپل آپ کو میں دیتا ہوں ستاویس لیڈی ڈاکٹرز ہیں میرے پاس اور تین لڑکے ہیں ڈاکٹرز آپ اندازہ کریں ساڑھے آٹھ کا ریشو ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی بھائنک سیچویشن ہے تو لڑکی کے ماں باپ سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ آپ لڑکی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی دیکھیں گے بولیں گے تو آپ اپنے بچی کی ایج کو خراب کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ دوسرے لڑکوں کو بھی آپ ہمی پریفرنس دیتی اسی طریقے سے دوسرے پیژنٹس کو بھی گزارش ہے کہ بھئی آپ یہ سمجھیں کہ میری بچی بہت پڑی ہوئی تو بچہ لڑکے پڑے ہوئے نہیں ہیں مارکٹ میں یہ اصل مسئلہ وہاں ہے ہم یہ نہیں بول رہے کہ لڑکیوں کو مت پڑھائیے ہماری ریکوست یہ ہے کہ شادی شادی امپورٹنٹ ہے پڑھائی باد میں آتی ہے تو شادی کریے باد میں پڑھا لیجئے یہ میری اپنی دبانان گزارش ہے پیڑنٹس کے لیے ورنہ بہت ہی سیچویشن خراب ہے جو ہے ایسا مہدو ذہن مت بنائیے کہ بیٹی ڈاکٹر ہے تو داما ڈاکٹری ملنا تو اگر کوئی دوسرا بزنس مین مل رہا ہے یا دوسرے انجنیئر مل رہا ہے تو بھی اب رشتے کر سکتے ہیں اور یہ گراجویشن یہ چیزوں کو جو ہے پیمانہ مد بنایے اچھا رشتہ ہونا چاہیے دندار لوگ ہونا چاہیے اچھے لوگ ہونا چاہیے پیمانہ پہلے فرس پریفرنس رکھئے اگر انجنیئر لڑکی ہے تو داکٹر سے رشتہ ہو سکتا ہے گلبرگا سے باہر سے آنے والے والدائن پروگرام کے دن بھی ریجسٹریشن کاؤنٹر پر ریجسٹر کر آ سکتے ہیں بیرو ریپورٹ ہند کرونکل گلبرگا